جلتے ہوئے خیمے میں جلتا ہوا گہوارا یاد آتا ہے زندہ میں اسغر تیری مادر کو اسغر تیری مادر کو اسغر تیری یادوں میں کوئی ہوئی رہتی ہوں چینہ تا نہیں مجھ کو بے چینسی رہتی ہوں بس بالی سکینہ کو میں دیکھتی رہتی ہوں بس بالی سکینہ کو میں دیکھتی رہتی ہوں بس بالی سکینہ کو میں دیکھتی رہتی ہوں جب رو کے بلاتی ہے بچی علی اسغر کو اب تک نہیں بھولی ہے بربادی کے منظر کو جلتے ہوئے خیمے میں جلتا ہوا گہوارا یاد آتا ہے زندہ میں اسغر تیری مادر کو ہمراہ مدینے سے جس وقت چلے تھے تم سغرہ کے کلے جیسے تب لپٹے ہوئے تھے تم آغوش میں سغرہ کی نازوں سے پلے تھے تم آغوش میں سغرہ کی نازوں سے پلے تھے تم آغوش میں سغرہ کی نازوں سے پلے تھے تم کس مو سے بتاؤں گی تم مر گئے فہر کو جلتے ہوئے خیمے میں جلتا ہوا گہوارا یاد آتا ہے زندہ میں اسغر تیری مادر کو حلم کی سدا سنتے بابا کی مدد کرتے تم پیاس کی شدت میں گہوارے سے نکلے تھے میں آس میں بیٹھی ہوں ان ہاتھوں کو پھیلائے میں آس میں بیٹھی ہوں ان ہاتھوں کو پھیلائے میں آس میں بیٹھی ہوں ان ہاتھوں کو پھیلائے حسرت سے متکتی ہوں خیمے کے ہر ایک در کو اب تک نہیں بھولی ہے بربادی کے منظر کو جلتے ہوئے خیمے میں جلتا ہوا گہوارا ملاحظہ برمائیہ بنتا ہوں جو جاؤں مادر کو کچھ بالی سکینہ میں کھاؤ تو درس بیٹا دیکھو تو درا آگے خوہر کا جلا کرتا بچپن کی اسیری میں کیا حال ہوا اس کا بچپن کی اسیری میں کیا حال ہوا اس کا بچپن کی اسیری میں کیا حال ہوا اس کا خش میں بھی بلاتی ہے بھائیہ علی اسغر کو اب تک نہیں بھولی ہے بربادی کے منظر کو جلتے ہوئے خیمے میں جلتا ہوا گہوارا یہ بند شہدادین سکینہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہم تصبور شرط ہیں صاحب اولاد تشریف کرمائیں اے ساس کا بند ہے سعودی جاؤں گا جلتے ہوئے خیمے میں جلتا ہوا گہوارا دربارے یزیدی ہے اور بالی سکینہ ہے بچی کو کنیزی میں ظالم دیے دیتا ہے لپٹی ہوئی پھپیوں سے بیٹا تیری مہنہ ہے لپٹی ہوئی پھپیوں سے بیٹا تیری مہنہ ہے دربارے یزیدی ہے اور بالی سکینہ ہے بچی کو کنیزی میں ظالم دیے دیتا ہے لپٹی ہوئی پھپیوں سے بیٹا تیری مہنہ ہے لپٹی ہوئی پھپیوں سے بیٹا تیری مہنہ ہے حسرت سے وہ تکتی ہے مجبور برادر کو اب تک نہیں بھولی ہے بربادی کے منظر کو كردے ہوئے خیمے میں جلتا ہوا کے فارا یاد آتا ہے زندہ میں قسمت مجھے یہ منزل ایک آشنا دکھلاتی پٹ جاتی زمین بیٹا میں اس میں سما جاتی اے لالے میرے مجھ کو کیوں موت نہیں آتی اے لالے میرے مجھ کو کیوں موت نہیں آتی مر جاتی تو بتلا دی سب جا کے بیامبر کو اب تک نہیں بھولی ہے بربادی کے منظر کو جلتے ہوئے خیمے میں جلتا ہوا دہوارا یاد آتا ہے زندہ میں اسور تری مادر کو جلتے ہوئے خیمے میں جلتا ہوا دہوارا یاد آتا ہے زندہ میں اسور تری مادر کو دربت میں تجھے جس دو بابا نے لٹایا تھا اے لالے تری بہنا سغرا کا خطایا تھا تلقین کے بدلے خط رو رو کے سنایا تھا تلقین کے بدلے خط رو رو کے سنایا تھا تلقین کے بدلے خط رو رو کے سنایا تھا ملنے کی تمنہ ہے تجھ سے تیری خوہر کو اب تک نہیں بھولی ہے بربادی کے منظر کو تلقین کے بدلے خطایا تھا تلقین کے بدلے خطایا تھا یاد آتا ہے زندہ میں اسور تری مادر کو زندہ سے اگر چھوٹی میں قبر پہ آؤں گی گر سر پہ ہوئی چادے تربت پہ چڑھاؤں گی میں چھوڑ کے جنگل میں تجھ کو نہیں جاؤں گی میں چھوڑ کے جنگل میں تجھ کو نہیں جاؤں گی میں چھوڑ کے جنگل میں تجھ کو نہیں جاؤں گی شاہین یہ اسرت ہے بیشیر کی مادر کو اب تک نہیں بھولی ہے بربادی کے مندر کو ایک روایت پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے ہند اور جناب زیند ہند کا خواہ سامعین تصور شرط ہے جہاں جہاں سامعین ہے انشاءاللہ آپ کے گرے دور ادا ہوگا چند مید برور ہوگا ہوں جنہاں حضان کا ٹیم ہونے والا ہے ہیدار اس سے موسیقی سنا ہے ہند نے ایک شب یہ خواب میں دیکھا ہے قید خانے میں یسرب کا قافلہ آیا اور ان عسیروں کا لہجہ بھی ہے مدینے کا ہے ایک بی بی کے پر نور جس کا ہے چہرہ تو یاد آنے لگی اس کو ثانی زہرا پھر اس نے حضرت زینب کو یاد کر کے کہا اے ثانی زہرا اے ثانی زہرا زینب تیرے چہرے کا اے ثانی زہرا زینب تیرے چہرے کا ہیسانی زہرا اے ثانی زہرا ہیسانی زہرا ہیسانی زہرا فلک کے چاند ستارے تواف کرتے تھے قرآن پاک کے پارے تواف کرتے تھے اے ثانی زہرا اے ثانی زہرا اے ثانی زہرا فلک کے چاند ستارے تواف کرتے تھے قرآن پاک کے پارے تواف کرتے تھے زینب تیرے چہرے کا پھر اس نے دیکھا کہ لاغر سا ایک قیدی ہے گلے میں توف ہے اور پاؤں میں اس کے بیڑی ہے قریب اس کے کوئی نہ تواسی بی بی ہے ارے لگا کہیں نہ کہیں شکل اس کی دیکھی ہے نہیں نہیں یہ ہے زینب یہ اور کوئی ہے نہیں نہیں یہ ہے زینب یہ اور کوئی ہے یہ ہیں آسیرے ستم وہ ہیں سانی زہرہ یہ ہے آسیرے ستم وہ ہیں سانی زہرہ یہ ہے آسیرے ستم وہ ہیں پھر اس نے حضرت زینب کو یاد کر کے کہا زینب ہوں تیرے چہرے کا ارشانی زہرہ وہ دیکھتی ہے عزت آرہ نے مضلو میں کربلا یہ بند ابھی مولانا نے مسائب پڑھے جنبی ستینہ کے حوالے سے آئیے یہ بند میں تورق مدلس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں تصور شرط ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک چار سال کی بچی اسیرے اسیری بی بیوں کے درمیان ہے بیکی وہ اپنے بابا کو آواز دے کے ہے کہتی لہو ٹپکتا ہے کانوں سے پوشت ہے زخمی وہ ایسی لگتی ہے بچپن میں جیسے زینب تھی وہ ایسی لگتی ہے بچپن میں جیسے زینب تھی یہ عام لوگ ہیں وہ اترہ تیرا سول خدا یہ عام لوگ ہیں وہ اترہ تیرا سول خدا یہ عام لوگ ہیں وہ اترہ تیرا سول خدا پھر اس نے حضرت زینب کو یاد کر کے کہا اے شانی زہرہ اے شانی زہرہ زینب تیرے چہرے کا یا حضرت آزان کا وقت ہو چکا ہے آخری بند پیش کرتا ہوں اس روایت کا جو محاصل ہے ہے نڑ بھائی توجہ چاہوں گا اب باز بھائی خاص ہو کسی نے ہند کو اس کا جواب کچھ نہ دیا تو ہاتھ جوڑ کے زینب سے ہند نے یہ کہا کہ یقین ہے مجھے ہیں آپ سانی زہرہ سمایا ہے میری آنکھوں میں آپ کا چہرہ پھر ایک کنیز سے بولی کہ جا قرآن تولا میرے یقین کا قرآن سے فیصلہ ہوگا میرے یقین کا قرآن سے فیصلہ ہوگا میرے یقین کا قرآن سے فیصلہ ہوگا پھر اس نے حضرت زینب کو یاد کر کے کہا زینب دیرے چہرے کا زینب دیرے چہرے کا کرتے تھے قرآن پاک کے پارے تواف کرتے تھے یعفین حضرات یعفین ایک سورہ فاتحہ ہمارے درمیان سے سیتھلی نہیں ہندوستان کی ایک بہت محینات ہستی ہیں جنابی سولت سیتھلی کا انتقال ہوگیا پھر تمام امین سے بزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ہمارے درمیان سے